لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بی بی خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک گھر کی بشارت دی اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابعہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کتاب الفضائل میں امام مسلم نے جمع کیا ہے باب من فضائل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح ان چار خواتین کا آج ذکر کریں گے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی جیسا کہ امام حاکم اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا اور آخرت میں تو میری بی بی رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا کہ کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بی بی ہو تو جب حضور نے دنیا اور آخرت میں میری بی بی ہو کہا تو یہ جنت ہی کی بشارت ہے اسی طرح جس طرح بی بی ختیزت القبرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں گھر کی بشارت دی یعنی جنت میں جو جائے گا اسی کو تو گھر ملے گا اچھا علاوہ از ہی وہ کونسی اور خواتین ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اس زمن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بی بی مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خواتین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہوں گی تو جس طرح مردوں کے سردار ہیں ویسے خواتین میں بھی سردار ہیں مردوں کے سرداروں کے بارے میں تو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں تو یہ خواتین سردار ہیں اور جو سردار ہیں وہ جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے اس زمن میں جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے وہ درجہ صحیح کی حدیث ہے اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا سیدات نسائی اہل الجنہ جنت کی خواتین کی سردار کون ہیں مریم بنت عمران مریم جو عمران کی بیٹی ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ فاطمہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر امام حسن اور امام حسین کی والدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ و خدیجہ خدیجہ بنت خویلت زوجت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسیت امرأت فرعون اور آسیہ فرعون کی بیوی اب اسی زمن میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں ایک صحابیاں ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ان کا نام ہے ام سلیم ام سلیم یہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے راوی ہیں اور امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کو دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اریت الجنہ فرأیت امرأة ابي طلحہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ